ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یدلله فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر والمور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسان یفقا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علا محمد وعلان محمد کما صلیت علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا لمحمد کما بارکت علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج نو مئی دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون سیونٹی فور میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ٹونٹی ایٹ سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ آج ہماری سورہ ابراہیم مکمل بھی ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ تَارَ الْبَوَارِ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو بدل دیا ناشکری سے یعنی اللہ تعالی نے انسان کو یہ ترغیب دلائی کہ وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے پروفٹس کی اطاعت کرے تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہوں لیکن ایسے لوگ اب یہ پرٹیکلرلی مشرقین عرب اس سے مراد ہیں اور ظاہر ہے کہ تاویل عام کے اعتبار سے قیامت تک جتنے بھی لوگ حق سے اناد کریں گے وہ سب کے سب اسی کٹیگری میں فعل کریں گے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالی کی نعمت کو کفران نعمت کرتے ہوئے ناشکری سے بدل دیتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیتے ہیں نہ صرف خود گمرا ہوتے ہیں بلکہ اوروں کو بھی گمرا کر دیتے ہیں ظاہر ہے کہ جو کسی بھی قوم کے بڑے پیشوا یا لیڈرز ہوتے ہیں چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں ریایہ تو انہی کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے تو وہ خود تو ڈوبتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے وہ والا چکر ہے کہ وہ خود تو ڈوبتے ہی ہیں اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کر جو ہے وہ دوزخ کی گڑھائی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم پیشی دفعہ بھی سن چکے کہ یہ اس طرح کی ان کی گمراہی لوگوں کو گمراہی کی طرف چلانا اور ان کو لیڈ کرنا وہ جو بھولے بالے لوگ ہیں ان کی نجات کا سبب نہیں بنے گا یہ کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے حضور نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ یا اللہ مجھے کا پتہ تھا میں تو ان بزرگوں کے پیچھے تھا تو یہ اللہ کے حضور ایسا لیم ایکسکیوز ایکسپٹیبل نہیں ہے اس حوالے سے میں نے پیشی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ بھائی قبر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی وہی سوال ہونے ہیں جو مجھ سے اور آپ سے ہونے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اٹ لیسٹ اتنا لوگوں کو ضرور کر دیا ہے کہ وہ ان سوالوں کی جوابوں کی تیاری کر لیں یعنی اتنی اقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا انٹلیکٹ دیا ہے کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے جس کی اقل ہی کام نہ کرے تو اس سے تو کوئی پرسیش ہی نہیں بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہیں یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن پر شریعت کی گرفت نہیں ہے ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو کہ پاگل ہے جس کی اقل کوئی نہیں ہے اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے تو اس کی تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عامل دن پرسیش نہیں فرمائے گا دوسرا سویا و شخص اور تیسرا نبالک تو سویا و شخص بھی ظاہر ہے اس حالت میں نیند کی حالت میں اس سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس پہ کوئی گریفت نہیں ہے اور چھوٹا بچہ ہے اس پہ بھی کوئی گریفت نہیں ہے اس کے علاوہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی اس قرآن کا مقدمہ بھی تو اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو پیغمبروں کی اور ان پر نازل شدہ وحی کی اطاعت کریں گے اور جو پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے چاہے وہ دنیا میں کتنے بڑے سٹیٹس پر فائز کیوں نہ ہو جائے اللہ کے حضور وہ زیرو ہے اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے لہذا اس حوالے سے یہ جو پچھلے دنوں ایک کنٹرورشل چیز آئی میں چاہوں اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کرنوں ہمارے جو وزیر اطلاع ہیں اطلاعات اور نشریات پرویز رشید صاحب انہوں نے کسی آڈیٹوریم میں کوئی یونیورسٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جتنے یہ مذہبی جماعتیں ہیں یہ سب کے سب جائل ہیں ٹھیک ہے اور اصل علم تو یہ یونیورسٹیز کا علم ہے اب ہم بھی خود یونیورسٹیز سے پڑے ہوئے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں ٹاپرز میں شامل ہیں وہ اپنی جگہ الحمدللہ تعلیم اپنی جگہ لیکن واللہ اللہ کے حضور جسے اللہ کی شناخت نہیں ہے نا چاہے وہ دنیا میں پی ایش ڈی بھی ہو اللہ کے حضور وہ جاہل مطلق ہے اور اکثریت ہمارے جو لیڈرز کی وہ چاہے کسی بھی کیٹاگری میں ہو چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں مذہبی لیڈر ہوں یا فوجی لیڈر ہوں اکثریت ان کی یہی کچھ ہے کہ دین کے معاملے میں زیروں ہیں آپ ذرا ان کی نماز سن لیں تو آپ کو بتا دیں گے ویسے اسلام کے ٹھیکتار سارے بنے ہوئے ہیں تو اس قسم کی گفتگو کرنا اور پھر انہوں نے وہاں پہ مزاگ اڑاتے ہوئے بات کی کہ مدرسوں میں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں کہ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے کہکہ لگایا اور کافی دیر تک خود بھی ہستے رہے اور ان کے آڈینس بھی ہستے رہے میرے نزدیک تو یہ اسلام کا مزاگ اڑانا ہے اور اس کے بعد کوئی شخص اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اسلام کے اندر رہ جائے اس کے بعد توبہ واجب ہے اور کلمہ پڑھ کر اپنے اس گناہ سے اعلانیہ توبہ میڈیا میں کی جائے صرف کونے میں بیٹھ کے توبہ نہیں ریکارڈ ہوگی ایسے شخص کی جس نے اسلام کا مزاگ اڑایا بلکہ وہ میڈیا میں آکے اعلانیہ اپنی توبہ ریکارڈ کروائے گا جسنا جنہ جمشید پر الزام جو لگایا گیا ہمارے نزدیک تو اس لیول کا بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کی شریف نفسی ہے کہ انہوں نے الفاظ کے چناؤں میں جو ان سے احتیاط نہ ہوئی تو انہوں نے اعلانیہ اپنی توبہ ریکارڈ کروائی تو پرویز رشید صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے اور ہم اس ویڈیو کے وساسے سے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان محمد نواز شریف صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کو سمجھائیں اور ایسے لوگ جو کہ اس پبلک کے اس منصب پر فائز ہیں کہ وہ پبلکلی اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور وہ اطلاعات کے وزیر ہیں کوئی عام وزیر نہیں ہے اور ان سے اس طرح کی بات نکلنا اور اس طرح ہم بھی مولیوں کے بہت خلاف ہیں مدرسوں کے ہم بھی خلاف ہیں ہم بھی کہتے ہیں زیادہ تر مدرسوں میں ایسی دینی تعلیم دی جاتی ہے جو کہ دینی تعلیم اسلام کے مخالف ہیں اسلام کی وہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ایسی دینی تعلیم نہیں ہے فرقہ واریت پر مپنی فرقہ واریت کے ہم بھی خلاف بولتے ہیں لیکن ہم قرآن کے اور سنت کا مزاگ تو نہیں اڑا سکتے اگر وہ یہ بات کرتے وہاں پر بیلنس کرتے کہ نہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں برے لوگ بھی موجود ہیں تعلیم اچھی ہے وہ پڑھانے کے انداز میں فرق ہے پھر تو بات ٹھیک تھی لیکن اس طرح کٹیوریکل ڈنائے کر دینا اور ریلیجن کا مزاگ اڑانا تو ایسے شخص کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے اور اسے توبہ کرنی چاہیے اور یہ بات میڈیا میں آ چکی ہے چونکہ اس لیے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی کی اور وہاں پر بھی جو یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں تب بھی میری بات پہنچے تو ان سے بھی ریلیجن کا مزاگ نہ اڑائیں ریلیجن آپ کو دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا ہم تو بار بار قرآن کا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو صرف دو ہی علوم کو مانتا ہے یا رویلڈ نالج کو وحی کے علم کو یا ایکوائیڈ نالج کو یہ قرآن ہی تو ہے جو تبہمات کو الگ کر کے حق کے اوپر بنیاد رکھتا ہے یہ قرآن کی تو دعوت ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانمنٹس آئی ہیں ان میں سے نائیت کمانڈ ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تھرٹی سکس یہی ہے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آ جائے یہ اقل جو ہے وہ دماغ بھی ہو سکتا ہے اور دل بھی دونوں طرف فواد کا ترجمہ جا سکتا ہے اقل چاہے وہ دماغ ہو جائے دل ہو دونوں سوچتے ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان کو حاصل کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسلام تو رویلڈ نالج کی بات بھی کرتا ہے ایکوائیڈ نالج کی بات بھی کرتا ہے یہ تو قرآن ہی ہے نا جس نے یہ دعوت دی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلَّهَا آدم علیہ السلام کہ اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دی یہی تو وہ ایکوائیڈ نالج تھا جب بھی کوئی ڈسکوری ہوتی ہے تو آپ کسی چیز کو جب ڈسکور ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلے نام تجویز کرتے ہیں ساری ڈسکوریز اسی بنیاد کے اوپر چل رہی ہیں تو قرآن جو ہے وہ تو الحمدللہ ایک ہزار سے زیادہ آیات اس کی فیزیکل فینامنا آف نیچر کے اوپر ہیں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں اور اس کے ذریعے انسانیت کو دعوت دی گئی ہے التذکیر بِعَالَ آئِ اللَّهِ جسے شاہول اللہ دیلوی نے الفاظ القبیر فی اصول تفسیر میں لکھا ہے اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ اللہ کی طرف مائل کرنا تو یہ سب کے سب چیزیں قرآن تو اس کی طرف دعوت دیتا ہے قرآن ایمبرالو جی کی بات کرتا ہے قرآن جیالو جی کی بات کرتا ہے اور اس زمانے میں بات کرتا ہے جبکہ ان لوگوں کو وہ ہوش بھی نہیں تھی انیساً ساٹھ سے پہلے تک جب تک کہ الیکٹرونک مایکروسکوپ دریافت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جو ہے اس بنائی نہیں گئی تھی اجاد اس کی نہیں ہوئی تھی انوینٹ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جو ہے ماں کے پیٹ میں کیا بچے کی صورتحال ہیں اس کی کیا سٹیجز ہیں ایمبرالو جی کی فیلڈ پہ قرآن پاک میں آیاد موجود تھی الحمدللہ تو قرآن حکیم جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے اس میں سائنٹیفک فیٹس کے اوپر بھی آیاد موجود ہیں فیزک سے ریلیٹڈ بھی جیالوجی بھی اسٹرونومی سے ریلیٹڈ بھی یہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں تو قرآن کب اس دنیاوی تعلیم کا مخالف ہے قرآن تو دائی ہے اس تعلیم کا اور یہی وجہ ہے کہ سلطنت اباسیہ کے دور کے اندر اسلام ہی نے تو بنیاد رکھی ہے ان جدید سائنٹیفک علوم کی بعد میں پھر ظاہر ہے کہ کرسٹینز نے اسے اروج تک پہنچایا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ سائنس is a common belief of all the humans on the face of earth سائنس common مذہب اور belief اور یقین ہے تمام دنیا کے انسانوں کا چاہے وہ جیوز ہوں کرسٹینز ہوں ہندو ہوں مسلمز ہوں یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے سائنس چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں ریلیجن سب کے سب ریلیجن جو ہیں وہ physical phenomenon of nature کے ذریعے اللہ کی طرف God کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں تو یہ سائنس کسی غیر مسلم کا ٹھیکہ نہیں نہ کسی مسلم کا ٹھیکہ ہے انیشنی مسلمانوں نے فتوحات کی اس حوالے سے کے ایک ڈسکوریز کی اس کے بعد کرسٹینز نے کی نیوٹن نے تو ظاہر ہے جس حوالے سے اور آئنسٹائن نے ان لوگوں نے اس کو ایک اپیکس تک پہنچا دیا تو یہ کسی کا کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت اس acquired knowledge کو سائنس کو مانتی ہے پوری دنیا کے انسان مانتے ہیں کہ پٹرول سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پانی پٹرول جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ physical phenomenon of nature بالکل اس طریقے سے محکم قانون ہے اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوا محکم قانون جس طرح یہ قرآن و سنت محکم تو قرآن تو کہتا ہے acquired knowledge اور revealed knowledge کی بات کرتا ہے تو یہ کس کو یہ جاہل لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس قسم کے وزارہ اس قسم کے بیانات دے کہ میں تو سمجھتا ہوں یہ دنیاوی طور پر بھی جاہل ہیں basically اور religion کے point of view سے بھی جاہل ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں ایسی پاس کے اوپر فائز کیا جائے ان کو فوراں اتارا جائے ان کی پہلے ٹریننگ کروائی جائے کہ ان کو پتا ہو کہ religion کس چیز کا نام ہے اور اپنے ان کے لوگوں کے سیاستدانوں کی حالت یہ ہے ان میں کئی لوگ ہیں جن کو سورہ اخلاص ہی پڑھنا نہیں آتی ہے نماز تو بڑی دور کی بات ہے اور آپ نے ٹی وی پہ دیکھ بھی لیا ہے تو خدا کے لیے آپ religion کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کسی انپڑ جائل آدمی کو تو religion پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ نان مولوی ہو یہ پڑے لکھے لوگوں کا کام ہے کہ religion کے اوپر بات کریں جن کے پاس کوئی علم ہو دنیاوی علم ہو دینی علم ہو دونوں چیزیں بیک وقت ہوں اور اس کے اوپر بات کریں تو اس قسم کی باتیں کرنا یہ تو وَلْيَا عَضُ بِاللَّهِ اپنی آخرت برباد کرنے والی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لیڈرز ہیں جو کہ لے جاتے ہیں دوزق تک سورہ ابراہیم آیت نمبر اٹھائیس اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی دیوئی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر پر لاکر چھوڑا تو اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ یہ کتنا ظلم ہے کہ ہمارے لیڈرز کی یہ حالت ہو جہنم جہنم تک يَسْلَوْنَهَا وَبِقْسِ الْقَرَارِ حُولِ عَضُ بِاللَّهِ تعالی چھونکے جائیں گے اس میں اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ اور انہوں نے اللہ تعالی کے ندھ ٹھہرا لیے اللہ کے مدد مقابل حضتیاں ٹھہرا لی ہیں لِيُدِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو حق سے بہکا دیں گمراہ کر دیں قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم دنیا کی اس زندگی سے لطف اٹھا لو پھر الٹی میٹ تمہارا ٹھکانہ دوزخی ہونے والا ہے وَلَيْعَضُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ نِدھ کا لفظ جو ہے یہ بڑا امپورٹنڈ ہے نِدھ کہتے ہیں کسی کو برابر ٹھہرانا کسی دوسرے کے برابری کرنا ایکویلٹ جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں اور یہی وہ امپورٹنڈ لفظ ہے جو ایک حدیث میں بھی آیا جو صحیح سند کے ساتھ مصند امام احمد میں بھی موجود ہے اور امام بخاری کی کتاب العدب المفرد میں بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کسی غلط نیت کے ساتھ نہیں بس جوش میں آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہہ دی یا رسول اللہ ما شاہ اللہ ہوا شکتا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ یہ وہی الفاظ کیا تُو نے مجھے اللہ کا مدد مقابل ٹھہرا لیا ہے قُل بَلْ مَا شَا اللَّهُ وَحْدًا بلکہ کہہ کے جو اکیلہ اللہ چاہے یعنی جو تقوینی امور ہیں جو ڈیسٹنی سے ریلیٹڈ ہیں تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مرضی ہے تو اس میں مجھے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہرا ہو کتنی احتیاط ہے کتنی احتیاط ہے اس قسم کی اور حدیث بھی موجود ہے یہ ٹاپک نہیں میں مرنہ ضرور بیان کرتا بارل یہ بڑی احتیاط کا مقام ہے لیکن اس کے اگیسٹ وہ چیز بھی ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کو جب کوئی مسئلہ پتا نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے آگے سکھایا تو دین کا جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم یہی کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں لیکن جب تقوینی امور دیسٹنی کی تقدیر کی اس طرح کی باتیں ہوں گی پھر ہم کہیں گے جو اللہ چاہے تو یہ وہی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا سخت ٹانٹا کہ تم نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دی ہے حالانکہ اس صحابی کی کوئی نیت نہیں تھی مقابلے پر کھڑا کر دی ہے وہ آج کا کوئی مولوی ہوتا نا جو اس قسم کی شرکیہ قائد کو پروف کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یا رضا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہوں اللہ تھا بندے ہی سمجھ کے کیا ہے نا میں نے اللہ کے اذن سے ہی مانا ہے میں نے وہ اتائی مانا ہے میں نے آپ کو بزاد نہیں مانا اور غیر مستقل بزاد مانا ہے یہ اتنی اتنی عجیب و غریب قسم کی ٹرمنالوجیز علم القلام سے وہ بیان کرتا ہے لیکن صحابہ اکرام کو یہ اس قسم کی دو نمریاں نہیں آتی تھی ان کو پتا تھا ریلیجن بالکل واضح ہے انہوں نے آگے سے کوئی لیم ایکسکیوز پیش دی تو ہم بھی اب یہ لوگوں کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جناب اللہ نبی وارث اللہ نبی وارث اللہ نبی وارث کیسے آپ لے سکتے ہیں یہ ساری زمین کا وارث تو اللہ ہی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل گستاقی کرتے ہیں اور سن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے سن ابی دعوت میں موجود ہے سن کبرال بھیکی میں بھی موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا سار اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا جب میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی ایک شہر میں گیا تھا میں نے وہاں دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے یہ گمان کیا میں نے یعنی قیاس ہی کیا نا اسی کے اوپر قیاس کیا اسی لئے ہم کہتے ہیں قیاس اور اجتہاد کرتے ہیں کتاب و سنت کا بھی خیال کرنا چاہیے قیاس اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے خلاف تو انہوں نے کہا اوہ اپنے سردار کو کہتے ہیں ہمارے لئے تو آپ ہی سب کچھ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے اچھا یہ آخری حصہ تو سب کو پتا ہے لیکن پچھلا حصہ کیا ہے کوئی نہیں پتا نہ بتاتے ہیں کیوں انہوں نے تو شیر پڑھنے ہوتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے آج بھی میں ایک گلی سے گزر رہا تھا وہاں پہ عورتوں کی ناتوں کی آواز وہ پورے محلے میں آ رہی تھی یعنی کہ عورتوں کی آواز تو عشق باید نکلنی نہیں چاہیے نات پڑھنا کوئی بری چیز نہیں ہے نات کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو ہم بھی پڑھتے ہیں خود الحمدللہ بخاری اور مسلم سے ثابت ہے لیکن اس میں وہ شیر پڑھ رہے تھے عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے آتے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں تو اسے مجھے یہ چیز یاد ہے خدا کے لیے عشق دے چلے کہ تو نمبر لے گئے قرآن تو کہنا چلے نہ کہتے ہیں نمبر ہی نہیں لینا قرآن تو کہہ رہا انما یتذکرو علالباب نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَا لَا يَعْلَمُونَ اہم ابو فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں انما یتذکرو علالباب نصیحت تو نہیں حاصل کرتے ہیں مگر اہلِ عقل قرآن تو چیک چیک کے یہ بات کر رہے کہ علم جو ہے اس کے مقابلے کی اور کوئی چیز نہیں ہے علم کی بنیاد پر اس قسم کے شعر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کی عقل ہی ماری جائے آپ عقل استعمال ہی نہ کریں جس طرح ہم جدر لگے ہوئے کوئی بریلوی ہے اور بریلوی رہے کوئی جوبندی ہے کوئی جوبندی رہے کوئی اہلِ حدیث پیدا ہوئی کوئی شیعہ پیدا ہوئی شیعہ ہی رہے اور کوئی خدا نہ خاص تھا اس کی بدقسمتی قادیانیوں کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ قادیانی مر جائے اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے والی آزو باللہ تعالی وہ چلے نا چلے ہی مار جائے بے وکوف دا بے وکوف تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے وہ پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے تو یہ مجھے اس سے یاد آیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَدْدَادَ انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیے ہے لِيُدِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دیں قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّار احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ تم جو برتنے کا سمان ہے زمین پر یہ استعمال کر لو پھر آلٹیمیٹلی تمہارا ٹھکانہ ولی آزو باللہ تعالی توزخ ہونے والا ہے قُلْ لِعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ السَّلَا احمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں جو ایمان لائے ہیں وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرٌ وَعْلَانِيَا اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہمارے مال میں سے جو ہم نے دیا ہے ہماری راہ میں خرش کریں سِرٌ وَعْلَانِيَا پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی پوشیدہ تو سمجھ آتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہ ہوئی یہ پریفریبل ہے کہ آپ چھپا کر صدقہ اور خرات کریں اللہ کی راہ میں لیکن بساوقات اعلانیاں بھی کرنا پڑتا ہے یعنی پبلیکلی جب انہوںسمنٹ ہوتی ہے تو پھر اعلانیاں ہی کرنا پڑے گا جیسے صحیح مسلمیں عدیث ہیں جو میں نے بدعت والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 75B میں بتائی ہے بدعت سے متعلق پانچ اشکالات کا تحقیقی جائزہ کہ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کچھ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں کپڑے بھی پھٹے پرانے آپ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد وہاں پر ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب دلائی اور کہا کہ صدقہ کرو ایک خجور ہی کرو تو ایک خجور کے ذریعے اپنے اور دوزر کے درمیان آڑ قائم کر لو اللہ کی راہ میں خرچو بڑی ترغیب ہے ظاہرہ جیب ڈھیلی ہوگی تو پتا چلے گا کون دودھ پینے والا مجنوع اور کون قربانی کرنے والا ہے مال ہی تو ہے جو اللہ سے زور کر دیتا ہے اسی لئے جب بھی آپ قرآن حکیمت دیکھیں سب سے زیادہ جس چیز پر زور ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے مساکین کو کھانا کھلانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو ایک انساری صحابی گھر گئے انہوں نے جتنا سمان تھا لپیٹا ایک بوری میں ڈالا اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بوری اتنی وزنی تھی کہ اسے اٹھائی بھی نہیں جاری تھی وہ گسیٹتا ہوا لے کے آیا مسجد کے سین میں لا کے سب کے سامنے رہے تھے اب جب اس نے یہ کام کیا تو اب باقی لوگوں کو بھی شرمندگی ہوئی کہ یار اس بندے نے اتنی قربانی کی ہے فورا ریسوانس کی ہے تو لوگ اپنے منہ گھروں کو گئے اور لا کے انہوں نے سمان کٹھا کرنا شروع کیا اس ایک بندے کی اعلانیہ یہ مجھے اعلانیہ سے یاد ہے اعلانیہ اس کام کی وجہ سے ترغیب ہوئی اور مسجد میں ڈھیر لا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے دندان مبارک جو ہیں وہ ظاہر ہوگے پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا سنتا حسنتا اور جس نے اس پر عمل کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی اور جس نے اسلام میں برے طریقے کو جاری کیا سنتا سییتا یہ بدعتا حسنتا اور بدعتا سییتا نہیں ہے سنتا حسنتا یہ سنتا حسنتا تو جس نے برے طریقے کو جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پر ہوگا اور جو کام کرنے ہلیں ان کے بھی عذاب میں کمی نہیں آئے گی یہ ہے وہ آخری حصہ پڑھتے ہیں اسلام میں جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اوپائی اے اچھا طریقہ نہیں ہے کہ تبیتا بڑا اندر ہو اسلام بھی وہ ہے کہ اسلام کی باؤنڈریز کے اندر اندر جس طرح ہم یہ ویڈیو ریکارڈک کر رہے ہیں یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے اے کنڈیشن لگے ہوئے ہیں اچھا طریقہ ہے کہ لوگ سکون کے ساتھ سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ جتنی گرمی ہے بیٹھ سکتا ہے اتنا بندہ کالین بچھا ہوا ہے ہوای جہاز میں سفر ہے کہاں چار مہینے کے اندر لوگ ذریلو خواہر ہو کر اور رشتہ داروں سے گلے مل کے جاتے تھے پتہ نہیں راستے میں کافلے بھی لوٹے جاتے تھے زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں اور کہاں جو ہے وہ آج اسلامباز سے جدہ کی فلائٹ چار گھنٹے کی ہے کیوں دور چار مہینے چار گھنٹے کی ہے یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے الیکٹرانک کاؤنٹر اسلام میں اچھا طریقہ ہے احادیث کے سوفٹ ویرز اسلام میں اچھا طریقہ ہے قرآن حکیم کو سوفٹ ویرز کی پی ڈی ایف کی فارم میں لے کے آنا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے اسلام تو اپنی جنگہ موجود ہے نا یہ کالین یہ ائر کنڈیشن لگا جائے سے کوئی اسلام تو نہیں بدل گیا نا کہ ہم نیت کرتے ہیں جناب اتے اس کالین دے تھلے اس پکھے دے سامنے اس ائر کنڈیشن دے موترف خانقہ بھا شریف یہ کوئی نیت کرتا ہے ہمارے دل میں نیت کیا ہوتی ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ساب کے سب اچھے طریقے ہیں یہ بدتے نہیں ہیں باقی سے ڈیٹیل چاہیے ہو تو سیمیٹی فائب بھی دیکھ لیں تو اعلانیہ کریں یا چھپا کر من قبل یعطی یوم اللہ بیعن فی ولا خلال اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا دنیا میں تو آپ رشوت دے کے چھوڑ سکتے ہیں نا دنیا میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو رشوت دے کے کونٹ جڑا سکتا ہے یا دوستی یاری کون نے بہا سکتا ہے مند اللذی یشوہو اندہو اللہ بھی اذنی کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ اللہ کو کون سفارش کس لیے کی جاتی ہے دنیا میں آپ تھانے جائیں گے آپ کہیں گے اس تھانے دار کو کہ بھائی یہ بڑا شریف آتمی ہے میں اس کو پرسن نہیں چاہتا ہوں یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے غلط ہے یہ مجرم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ تجھے نہیں پتا ہے تو جڑا بندہ پڑھے ہیں نہیں غلط پڑھ لیا اس لئے کہا گیا اللہ اذن دے گا تب ہی سفارش کی جائے گی ورنہ کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کیا مدولہ دن کر سکے گا کیوں وہ کس کو سفارش کرے اس کو تو سب کچھ پتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزاز میں یہ چیز کرے گا معافت تو اللہ نہیں کرنا ہوتا ہے ممانے خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے قیامت کے دن کے عسائیب آتا کر رب کا مقام محمودہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کی شفاعت فرمائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے لیکن اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے گا اس اس کی شفاعت ہوگی تو شفاعت میں میرا مسئلہ نمبر جو 88B ہے کمپلیٹ حدیث شفاعت ڈیڑھ گھنٹے میں میں نے وہ حدیث بیان کی ہے اللہ اللذی خلق السماوات والارض اللہ ہی وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاعَا اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے کئی طرح کے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے اللہ یہ ساری زمین سے ہی خوراک آ رہی ہے ایون آپ جو گوشت کھا رہے ہیں یہ بھی زمین سے آ رہے ہیں وہ جو بکری ہے اس نے بھی تو زمین کے خوراک سے ہی پروان چڑھئی ہے پوری کے پوری انسانیت ہو یا جتنے بھی لیونگ بینگز ہوں سب کی خوراک جو ہے وہ زمین سے اس زمین پہ ایک سکیر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق نہ ہو ایون یہ ہماری سکن کے اوپر بھی ہزاروں بیکٹیریاز ہیں جو یہاں سے خوراک آسل کر رہے ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہے ہیں میدے میں بیکٹیریاز ہیں جن کی بنیدے سے ہمارے پیٹ کا کھانا عظم ہوتا ہے میدہ کیساں کھانا عظم کرتے ہیں وہ بیکٹیریاز موجود ہیں ہمارے مو کے اندر بیکٹیریاز موجود ہیں اسی وہ موتھواش والے بھی کہتے ہیں یعنی زیادہ نہیں استعمال کرنا جو ایفیکٹیو بیکٹیریاز ہیں وہ مر جائیں گے تو آپ کا مو خراب ہونا شروع ہو جائے گا یعنی بیکٹیریاز جیسے وہ جنوں میں بھی شریر جن ہوتے ہیں اور اچھے جن ہوتے ہیں انسانوں میں بھی شریر اور بیکٹیریاز میں بھی اچھے بیکٹیریاز بھی ہیں برے بیکٹیریاز بھی ہیں یہ بیکٹیریل افیکٹی ہوتا ہے جو دودھ دئی میں بدل جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ایسا سسٹم ان کے رزق کا بندوبست کیا ہے بینگ کا رزق رکھتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكُ اور اس نے ہی مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے کشتی کو کام میں لگا دیا ہے مسخر کا معنی دو ہوتے ہیں ایک طرح کہ آپ کی اپنے اختیار میں آ جائیں وہ بھی ہے کشتی کے کیس میں دوسرا یہ ہے کہ فیزیکل فینامین آف نیچر اس چیز کو سپورٹ کرے جو آپ کر رہے ہیں اس کو فیزیکل فینامین آف نیچر سپورٹ کر رہے ہیں مثلا اگر یہ قوتیں اچھال اللہ ہو پانی میں جو ارشمیدس پرنسپل ہے کہ کسی بھی فلوٹنگ باڈی کے اوپر قوت اچھال اچھال کی جو قوت ہے بوائنسی کی فورس وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ اس کا وزن پانی کے وزن کو ڈسپلیس کرتا ہے اسی کی وجہ سے یہ آپ کے بہر اجاز بھی چلتے ہیں سمندروں کے اندر سوئی ڈالیں وہ ڈھوپ جائے گی کیونکہ سوئی کا والیوم تھوڑا ہوتا ہے وہ اتنا پانی ڈسپلیس نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے وہ سپورٹیو ہو سکے لیکن بیری جہاز کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی بہت پھیلاؤ ہوتا ہے اس کا تو وہ اس کے اگیس اتنا پانی ڈسپلیس ہو جاتا ہے کہ اتنا پانی اس کو فورس کی وجہ سے اڑا دا ہے ہوائی جہاز بھی دیکھیں ہم بوائنسی کی وجہ سے اڑ رہے ہیں تو یہ اللہ ترہ نے مسخر کیا ہے نا اگر قوتیں اچھالنا ہو ہوا میں یا پانی میں تو یہ ماری ساری کے ساری سینٹیفک ڈسکاوریز جو ہیں اور یہ انوینشنز جو ہیں سب کے سب کلیپس کر جائیں تو اللہ نے یہ کشتی کو مسخر کیا ہے اور آج تو دنیا مان رہی ہے کہ سی فورڈ جو ہے یہ تو اتنا بڑا غزانہ ہے کہ زمین پہ اگر ختم بھی ہو جائے سمندروں میں اتنا کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں کہ زانیت بوکی نہیں مر سکتی یہ سی فورڈ اب تو اور صحت کے لیے کتنا اچھا ہے کہتا ہے سی فورڈ استعمال کریں وائٹ میٹ استعمال کریں صحت کے لیے یہ ہمارا جو ریڈ میٹ ہے بکری ہوگی یا یہ گائے ہوگی اس سے تو بہت بہتر ہے وہ وائٹ میٹ فش جو ہے تو اللہ طرح نے مسخر کیا ہے لی تجریہ فی البحری بی امری تاکہ وہ سمندر میں چلے ہمارے حکم سے اور بھائی یہ سائنس ہی آپ کو بتائے گی نا کہ یہ ہمارے حکم سے کیسے چال رہی ہے ہماری پیچھے سے وہ تو یہ اللہ کی حکم سے کیسے چال رہی ہے اور لوگ مزا راتے ہیں جناب وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جی وہ جہاز میں بیٹھا وہ ایک شخص وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے پروسی سے پوچھا اس جہاز کو کون اڑا رہا ہے اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے کہتا ہے لوگ اتنے بیبکوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ پائلٹ اڑا رہا ہے اور بھائی پائلٹ تو ایک زہاری سبب ہے یہ تو اللہ ہی اڑا رہا ہے نا ایک جو ہے وہ ہوائی بھگولہ آئے ٹورنیڈو آئے تو وہ جہاز پڑا گیا زمین سے بھی اتنے بڑے مکان اکڑ جاتے ہیں اگر وہ ائر پاکٹس آتی ہیں آپ جہاز میں سفر کے دوران اگر آپ یہ چائنہ کی طرف مجھے اتفاق ہوئے دوہزار چار میں سفر کرنے کا تو بسہ اوقات راستے میں ایسی ائر پاکٹس آتی ہیں ان کو ائر پاکٹس کہتے ہیں اچھا میں جہاز نیچے آتا ہے کیونکہ اس کے نیچے ائر ختم ہو جاتی ہے ویکیوم ہوتی ہے تو جہاز ایچ دم جو ہے وہ اپنی بلندی لوز کرتا ہے اگر یہی معاملہ ہو جائے وہ مکمل ائر پاکٹوں تو سیدھ ہی جہاز نیچے آئے جانا پائلٹ تو اٹھا اڑا کے دھسے نا پائی اللہ ہی اڑا رہا ہے اللہ کا عمر کن پیچھے ہے جو یہ سب کے سب فیزیکل فنومن آف نیشنز کو اتنا محکم بنایا ہے کہ یہ بدلتے بھی نہیں ہیں ورنہ یقین کریں آپ کی سائنس کی چیزیں پوسیبل نہیں تھیں اگر گاڑی کے ٹائر اور سڑک کے درمیان فرکشن نہ ہو تو گاڑی چالی نہیں سکتی آپ نے منظر یہ دیکھنا ہے جن ملکوں میں برہ باری ہوتی ہے وہاں پہ جب وہ گاڑییں چال رہی ہوتی ہیں کس طرح وہ جھوم رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی نشا آفر قسم کے لوگ جو ہیں وہ پورٹری چرسی قسم کے ادھر جاگے کوئی گاڑی لگ رہی کوئی ادھر لگ رہی ہے کیونکہ فرکشن کم ہو جاتی ہے تو آپ اگر مجھے بتائیں آپ یہ سڑک پہ آپ کروڑا روپے کی سڑک بنائیں صبح اٹھیں تو آپ پہ جائے فرکشن ختم ہو گئی ہے تو سڑک تو اڑی پہی رہ گی نا فیزیکل فینامینا آف نیچر ختم ہو گیا تو یہ محکم قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مسکر کیا ہے اور ان کو کام میں لگا دیا سورج اس کی وجہ سے سب کچھ پاسیب ہے نا زمین پہ موسموں کا بدلنا ہواوں کا چلنا بارش کا آنا سب کچھ سورج کی وجہ سے اور سورج کو اللہ نے کنٹرول کیا اگر سورج کا کنٹرول ختم ہو جائے تو زمین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی سورج کا زمین سے فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو سب کے سب لوگ سردی سے مر جائے تھوڑا سا کم ہو جائے سب کے سب لوگ گرمی سے مر جائے چودہ کروڑ میل تقریبا فاصلہ اس کو منٹین کیا ہے سو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں سائنٹسٹ اس میں میرا لیکچر who is Allah in the light of latest scientific facts مسئلہ نمبر ساٹھ اللہ کون ہے جدیس سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں یہ فائن ٹیوننگ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں مفت میں اس میں آکسیجن اور نیٹروجن کی مقدار ڈسنر بھوجائے تو ہمارا سانس اکھڑ جائے تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے کام میں لگا دی ہیں سورج کو انسانیت کی خدمت میں معمور کیا بادلوں کو انسانیت کی خدمت میں معمور کیا بارش کو انسانیت کی خدمت میں معمور کیا اس زمین کو انسانیت کی خدمت میں معمور کیا زمین جو ہے فصل اگاتی ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیوں گنوار ہے اس لیے کہ ان سب چیزوں کو دیکھو کتنی فرما بردار اور تابع فرمان ہیں تم بھی میرے فرما بردار بن جاؤ میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کی اور یہی وہ مقدمہ ہے جو سورت البقرہ کے پہلے چار رکوں میں نے کہا تھا کہ سورت البقرہ کے جو پہلے چار رکوں ہیں نا وہ پورے کے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی یہ پیج نمبر فائیو نکال لیں اپنے بلو قرآن کا پیج نمبر فائیو پانچ نمبر پیج اس میں وہ سورت البقرہ کی آیت ہے آیت نمبر ٹونٹی ٹو یہ آدھے پیج سے تھوڑا تھا نیچے جا کے مل گئی وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا وہی آیت آئی جو سور ابراہیم میں اور اس سے کئی طرح کے پھل اگائے تمہارے لیے رزق کیوں دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہرا لینا جبکہ تم جانتے تو ہو کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا جن حسیوں کو تم نے اللہ کے مقابلے پر ٹھہرا لیا ہے ان میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا اگر بارش آسمان برسانا چھوڑ دے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر بارش نہیں برسا سکتی اگر زمین کی یہ کیپیبلیٹی اللہ تعالی چھین لے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر اس زمین میں سے گمدم نہیں ہوگا سکتی تو اللہ تعالی نے اس کا اینڈ ریزنٹ برایا ہے فَلَا تَجْعَلُوا مَتْ ٹھہرَانَا اللہ کے ندھ کسی کو یہ ہے یہ ساری چیزیں تو یہاں پر بھی ایمپلائیڈ ہے اس آیت کو اس سے جوڑ لیں وہی الفاظ آئے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاقِ رِزْقَ لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْقَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ اسی نے دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لئے یہ دریاؤں مسخر ہیں نا تو تبھی ڈیم بنتے ہیں اور ہم بجلی میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالی نے کیسے کیسے معاملات فرمائے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے چاند اور سورج کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے دائیبین برابر چل رہے ہیں کوئی نافرمانی نہیں کرتا کبھی ہمارے باوجداد میں بات نہیں رپورٹ ہوئی کہ سورج نے کبھی نکلنے سے انکار کر دیا ہو وِذْ رِسْبَكْتُ زمین بیٹھے تو وہ نکلتا اور غروم نہیں ہوتا وِذْ رِسْبَكْتُ زمین سب کو اللہ نے کام میں لگا ہے اور کوئی چھوٹی بلا ہے زمین سے چودہ تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اور ہر سیکنڈ میں ایک کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجیس میں سے ریلیز ہو رہی ہے یہ ایک سورج ہے بھائی ایک ایک اس ملکی وے کا ہماری گلیکسی ملکی وے جس کا نام ہے اس کا ایک سٹار ہے یہ اس طرح کے تیم سو ارب سٹارز ہماری اس گلیکسی میں موجود ہیں سورج جیسے اور یہ ایک گلیکسی پھر اس طرح کے دھائی سو ارب گلیکسی ٹو ففٹی بلین گلیکسیز موجود ہیں یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اسی نے مسخر کر دیا ہے رات کو اور دن کو بھی رات میں انسان آرام کرتا ہے دن میں کام کرتا ہے آپ دیکھیں انسان کتنا لچار ہے کہ چند گھنڈوں کے بعد نیند کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہے آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہمیں تو پشاب اور یہ چیزیں اپنی حاجت معلوم ہوتی ہیں نیند کتنی بڑی حاجت ہے بغیر سوئے ہوئے آپ مسلسل کتنے گھنٹے تک کام کر سکتے ہیں کتنا انسان محتاج ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹی بات نہیں کینوائی اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نا نیند اب یہ کہنے کو بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن واللہ اس کو سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے اس ہستی کی انسان بڑے سے بڑا انٹرلیکچول ہو نیند کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتا چاہے کوئی پیغمبر ہو چاہے کوئی جو ہے وہ بڑے سے بڑا بزرگ ہو نیند کے وہ محتاج ہے اسی نے رات اور دن کو مسخر کیا وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ بَا سَأَلْتُمُو اور تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جو تم مانگتے ہو یعنی بانگتے سے مراد تمہارا جسم جو جو چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے پوٹنشلی تمام کا تمام رزق رکھ دیا ہے ساز اللہ نے رکھ دی ہے پانی کا بندوبست کیا سب کچھ ورنہوں تو اجسانیت مر جائے گئے یہ چیزیں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ہم نے بلٹ ان رکھ دی چیزیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْسُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کمی نہ شروع کر دو تو کبھی ان کو شمار بھی نہ کر سکو گے یہ تو آج سائنٹیفک فیلڈ کی ترقی کی برکس ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی کتنی کتنی نعمتیں ہیں ورنہ پرانے لوگوں کا تو ایمان غیب کے اوپر تھا نا کئی چیزوں پر لیکن آج جس طرح چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں ہمارے گردے روزانہ ایک ڈیلیسز کی قیمت سات سے دس ہزار روپے ہے دو دھائی لاکھ روپے کا کام مفت کرتے ہیں ہمارے گردے کتنی عزت کے ساتھ مشین پہ بھی نہیں چڑھنا پڑتا یہ ڈسٹرپ ہو جائے تو ہمارا کیا پتے ہیں بارہ ہزار دفعہ ہماری آنکھیں ہماری مرضی کے بغیر جھبکتی ہیں خود ہمیں یہ دن میں بارہ سو دفعہ بھی ایسے کرنا پڑے تو لگ پتا جائے ہمارا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ ہماری مرضی کے بغیر اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتے ہیں ہمارے جسم کی ان نسوں میں جن کی لندھ ایک لاکھ کلومیٹر ہے ہر انسان دھائی چکر زمین کے سرکمفرنس کے لگ سکتے ہیں اگر ایک انسان کی نسیں چھوڑی جائیں ان تمام نسوں تک یہ تو نسوں تک خون پھر ان کے ذریعے خلیوں تک جن کی تداد ون ہنڈرڈ ٹریلین سیلز اور ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہوتا ہے اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور تیس کے تیس ملکوں میں صرف درخت ہی ہوگے ہوئے ہوں ان کے جتنے پتے بنیں گے نا وہ ون ہنڈرڈ ٹریلین فگر بنتا ہے ایک انسان کے جسم میں اتنے خلی ہیں ہم تو گن نہیں سکتے ان کو ایک عرب گننے کے لیے اٹھائیس ستیس سال لگ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے کریں ایک دو تین چار آپ گنتے رہے گھر جا کے حساب کر لیں تو یہ ایک عرب نہیں سو عرب بھی نہیں ہزار عرب بھی نہیں ایک سو ہزار عرب یہ ہیں ہمارے سیلز تو یہ سب کی سب چیزیں یہ تو وہ چیزیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهُ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بے شک انسان جو ہے وہ حد سے بڑھنے والا اور بڑا ناشکرہ ہے وہ قدر نہیں کرتا اللہ کی نعمتوں کی ہونا تو یہ چاہیے تھا آنکھیں اس نے دیئے تو آنکھیں اللہ کی اطاعت میں اتریں اطاعت میں ہی اٹھیں زبان اطاعت میں ہی بولیں دل اسی کی طرف جھکے جسم اسی کا فرما بردار ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا انسان بڑا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سمجھ لے ایک ایکسپرٹ دیسین سورا دیئے کہ انسان بڑا بے حد نہ شکرہ اور حد سے بڑھنے والا ہے اب بھائیو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر یہاں سے شروع ہوگا کیونکہ اس صورت کا نام بھی صورہ ابراہیم ہے آپ دیکھیں قرآن پاک میں کس طرح ٹیسٹ بدلتا ہے ایک چھوٹی صورت میں کتنے ٹاپکز آ چکے ہیں یہ قرآن کا ٹیسٹ ہے قرآن پاک میں اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ کتاب اس طرح کو نہیں ورد سفانہ ٹائم اور ایک چپٹر لادا ہو ایک ابراہیم کے اوپر ایک موزز کے اوپر ہو ایک جیزز کے اوپر ہو چپٹر اس طرح نہیں ہوگے قرآن میں جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے ایک اس کا سٹائل خطبے والا سٹائل ہے اور خطبے میں کبھی بھی خطیب جو ہے وہ آڈینس کو بور نہیں ہونے دیتا اب یہ اتنی باتیں ہوئیں یہ چالک جو ہے رخ بدل دیا اس طرف کہ آؤ اب ہم تمہیں اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے اے رب میرے اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لے اس بات سے کہ وہ بطوں کی پرستش شروع کر دے اس بات سے بچا لیں یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شفیق جو باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کے حق میں کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی کوئی اچھی نوکرییاں لگ جائیں کوئی زیادہ کمائیاں کرنا شروع کر دیں وہ بھی جائے سب کچھ لیکن سب سے امپورنٹ چیز ہے یہ شرک سے بچ جائیں نبی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں شرک is the most sensitive issue in the side of Allah ظاہر ہے اسی نبی کی اولاد میں سے آگے مشرک بھی پیدا ہوئے ہیں یہ تو نہیں کہ عمرہیم کی اولاد سارے مواحد ہیں مشرکین عرب جو تھے کون تھے عمرہیم ہی تھی تھے انہوں اسمائل سے ہی تھے تو دعا کر رہے تھے اللہ میری دعا ہے لیکن ظاہر ہے کہ سب کے سب لوگ تو نہیں اس طرح ہو سکتے یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیوائن ڈسین ہے بارد انہوں نے ضرور دعا کی کہ یا اللہ اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا اور بچالے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ان نعبدالاسنام کہ ہم بتوں کی پوجہ کرنا شروع کر دیں ربی انہن ادللن کثیرم من الناس اے میرے رب ان بتوں نے تو اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا مراد یہ نہیں کہ بت گمراہ کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ یہ وہ پرستش کا سٹائل ہے جس میں اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور آپ اپنے پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھ لیں یعنی امریکہ کے بعد سب سے ادھا پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ انڈیا پروڈیوز کر رہا ہے لیکن پی ایچ ڈیز ہیں وہ بوتوں کے آگے جھکے میں یعنی اس پڑھ لکھے دور میں بھی لوگوں کی اکل نہیں کام کرتی کہ وہ بت وہ پتھر جس کو آپ اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں وہ کیسے آپ کا محبود ہو سکتا ہے تو اکثر لوگ گمراہ ہو گئے فمن تبعنی فاننہو مننی تو جو میری اتباہ کرے یعنی میرے پیچھے چلے وہ تو وہ مجھ سے ہے ومن آسانی اور جو میری نافرمانی کرے فإنك غفور الرحیم تو بے شک تو ما فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے انہوں نے کہا یا اللہ جو میری پیروی کریں گے تو ان کو تو میں آن کرتا ہوں کہ وہ میری اولاد ہیں وہ میرے ہیں وہ واقعی ابراہیم وہ ملت ابراہیم پر ہیں لیکن جو نافرمان ہو گیا ہے اللہ پھر تو ما فرمانے والا ہے یہ وہی دعا ہے اسی سے ملتی جنتی جوا دعا آپ کو سورة المائدہ کے آخری رکوم میں ملے گی کہ عیسی ابن مریم کو جب اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنایا جائے تو کہیں گے یا اللہ مجھے کب شائع تھا میں ایسی بات کرتا اگر بالفرض میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں ہوگی جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا جو میرے دل میں وہ تُو جانتا ہے اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں تو معاف کر دے چاہے انہیں پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے صرف سچوں کو سچا کی دے ہی فائدہ دے گا وہ اللہ تعالیٰ بہت سٹکت ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرُوَيْنِ يُشْرَقَ بِ بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوئے وَيَقْفِرُ مَادُونَ دَا لِكَلِمَنِ يَشَا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے جس کے لئے چاہے گا ماف کر دے گا وہ بھی اوپل نساز نہیں ہے لیکن امید ہے کہ ماف ہو جائیں گے شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اس میں میرا مسئلہ نمبر تری ریکارڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَمْتُمْ مِنْ ذُرِّيَتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اے رب ہمارے میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کو اس بستی میں جو غیرِ ذِي زرعٍ ہے جہاں پر کوئی چیز کوئی اناج اگتے ہی نہیں ہے بلکہ ریگستانی اجار قسم کی زمین ہے لیکن نسبت تیری تھی عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ تیرے پاکیزہ گھر کے پاس مکہ کے پاس خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس سے یہ بات پتا چلی کہ بیت اللہ شریف پہلے بھی موجود تھا ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلا گھر قرآن پاک میں ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہے تو پھر وقت کے ساتھ اس کے اثار غائب ہو گئے تھے عبریم علیہ السلام نے دوبارہ ان بنیادوں کو اٹھایا تھا تو اس کے پاس انہوں نے بسایا اور کہا کہ میں میں نے یعنی دنیاوی معیشت نہیں دیکھی میں نے تیرے گھر کی نسبت دیکھی ہے اپنے بچے اسمائل کو اور اپنی بیوی کو حاجرہ کو یہاں پر حاجرہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ربنا لیو قیم السلاح اور میری نیت یہ ہے کہ یا اللہ یہ نماز پڑھیں نماز کو قائم کریں فجعل اف ادتم من الناس تو اب پس تو بھی لوگوں کے دلوں کو لوگوں کی اکلوں کو پھیر دے یعنی اس طرف پھیر دے تو مکہ کی طرف لوگوں کا شغف ہو جائے تہوی علیہم کہ وہ اس کی طرف مائل ہو دیکھیں آج تک مائل ہیں الحمدللہ اور بھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جب یہ قبلہ بن گیا تو اس کے بعد سے تو چار چاند لگ گئے ورنہ اس سے پہلے تو خانہ کعبہ کہ وہ حیثیت نہیں تھی ورزقہم من الثمرات لعلہم يشکرون اور انہیں رزق عطا فرما ہر طرح کا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں اور دیکھ لیں وہاں پر رزق سوائے خجور کے کوئی اگتا نہیں ہے لیکن دنیا کا ہر رزق آپ کو وہاں پر مل جاتا ہے پوری دنیا سے رزق وہاں پر جمع ہو رہا ہے یہ یہ پیغمبر کی دعا کی برکت ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوں یا ظاہر کیے ہوئے ہوں وما یکفا علاللہ من شئی اور اللہ پر کوئی بھی شئی مقفی نہیں ہے فی الارض ولا فی السما نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہر چیز اللہ کے علم میں سورة الانعام میں آیا کہ نہ تو خشکیوں میں اور نہ سمندروں کی گہرائیوں میں کوئی پتہ نہیں گرتا مگر ہمارے علم سے ایک ایک پتہ بھائی ایک ایک پتہ یہ جب تک تصور نہیں ہوگا نا اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہوگا ایک پتہ بھی اللہ کے علم سے گر رہا ہے تو انسان جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے وہ اللہ کی نظر سے اوجر ہے اس کی ایک ایک دل ایک ایک دل پر خیال آتا ہے جو اندہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے یقین کریں کیا سپریم بھینگ ہے اکل دنگ رہ جاتی ہے میں کبھی سوچتا ہوں کیا کوالٹیز ہیں انسان تو امیجن نہیں کر سکتا ہے اس کوالٹی کو یعنی میرے سامنے دس بندے بھائی بس بولنا شروع کر رہے تو مجھے ایک ہی بات بھی سمجھنا آئے اور یہ تو صرف انسان ہے عربوں کی تعداد کے اندر اور مخلوقات کتنی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہار ٹینیز ڈیٹیل چاہے سمندروں میں ہو چاہے وہ خوشکیوں میں ہو کہیں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز پوشید آنے اس کا ہمارے پر پروف تو کوئی نہیں کہ ہم کسی کو دکھا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیٹا سٹور کیا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤ کہ جو چیزیں اس وقت ہماری افزرویشن میں آئی ہیں وہ اتنی سٹرانگ ہیں کہ ان کی بنیاد پر ان چیزوں کو سمجھا جا سکتے مثلا یہ ویڈیو کیمرہ آپ دیکھ لیں آج اتنا اتنا میموری کارڈ جو ہے وہ پانچ پانچ سو جی وی کا آگیا ہے جس پہ آپ پتہ نہیں کیا کوئی سٹور کر سکتے یہ تو انسان کی بنائیوی چیزیں اس مٹیریل سے بنائیوی یہ روحانی بات نہیں ہو رہی ہے مٹیریل کی بنائیوی چیزیں ایک موبائل فون سے آپ ہزاروں کلومیٹر دور بات کر سکتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک ویفز کے ذریعے یہ باتیں بھی آج سے سو ڈیٹھ سو سال پہلے کہ انسان کو بتائی جاتی ہیں اس کے لئے علمِ غیب بیتائی ہے وہ کبھی نہ آپ کسی دو سو سال پرانا کوئی انسان اگر زندہ ہو جائے اور ہم اس کو بتائیں کہ انسانوں نے ایک ایسا جہاز بنا لیا ہے کہ جو ساڑھے پانچ سو مسافروں کو لے کر دس ہزار کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ ہے وہاں میں اڑتا ہے کہ خدا کا نام نہیں کیسے ہو سکتا ہے تو بندہ اکیلہ نہیں اڑ سکتا کہ ساڑھے پانچ سو کس طرح بنا لیا ہے لیکن آج ہی ہمارے بچے کو بھی یہ بات بتائیں کیونکہ ہم اس کے آدھی ہو چکے ہیں اور میرا ایک جملہ یاد رکھئے گا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ موجزے ہی ہیں ہم آدھی ہو چکے ہیں انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اللہ کی قسم اتنا بڑا موجزہ ہے کہ کسی مردے کو زندہ ہونے والے موجزے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو مردہ وہ ہی کھڑا ہو جائے گا وہ تو پھر بھی کوئی اکل میں آتی ہے لیکن انڈے میں سے چوزے کا بن جانا سمجھ سے نہیں آتا کیونکہ انڈے کے اندر تو لیزدار ماتا ہے کوئی اندر چھوٹا چوزہ تو نہیں جو باہر آگیا ہے لیکن یہ روزانہ اربوں کربوں انڈوں میں سے چوزوں کا نکلنا چاہے وہ چوزے چاہے وہ اس کے ہوں مرگیوں کے ہوں کبوتروں کے ہوں چیلوں کے ہوں ایون مچھر ہوں مچھر بھی انڈوں میں سے نکلتے ہیں مکھیاں ہوں یہ اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ اس کی سٹوریج تو چھوڑ دیں اس ڈیٹے کو منٹین کرنا یہ اتنی بڑی مشکل چیز ہے کہ بغیر کسی ایکسٹرنڈل انوارمنٹ کے ایمپوسیبل ہے کہ جس نے کنٹرول کیا ہوا ہو ہر چیز کو ایمپوسیبل ہے اس کے بغیر تو یہ ہمیں کنٹرولنگ تو نظر آ رہی ہے نا کبھی نہیں ہوا کہ عام کے درخت کے اوپر جو ہے وہ انار لگ جائے ایک جگہی لگے ہوں گے ایک ہی پانی ہوگا اس پہ عام لگ رہا ہوگا اور پورا وہ صحیح عام جو ٹیسٹ بنے گا اس کی جو شکل بنے گی پتے بنے گی یہ نہیں ہوگا کہ عام کے پتے اس درخت کسی اور شکل کے ایک ایک پتے کو کسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے یقیناً کیا ہوا ہے تو یہ کنٹرولی کی تو ہمیں نظر آ رہی ہے لہٰذا اس پر بھی آپ ابان رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاریزان کا ڈیٹا بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ ایک چھوٹی چیز ہے اس کا تصور دلانے کے لیے میں نے اس لیے بات کی اب ابراہیم علیہ السلام کی آگے دعا آ رہی ہے الحمدللہ اللہ ذی وحب لی علی القبر اسماعیل واسحاق تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے یہ وہ مشہور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم تشہود میں بھی پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفقہ انہیں حدیث ہے کہ جب دروش شریف تشہود میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو آپ کوئی بھی مسنون دعا مانگ سکتے ہیں عربی کے اندر مسنون نہ بھی ہو لیکن عربی میں ہو تو مانگیں اور بغیر عربی کے جو دعائیں ہیں دوسری زبانوں میں وہ نماز کے بعد کیونکہ عربی جو ہے یا قبلہ روح کھڑے ہونا یہ مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے تو نماز کے اندر چاہے کوئی چائنیز ہے چاہے کوئی پاکستانی ہے انڈین ہے امریکن ہے سب کے سب عربی میں ہی دعا کرے تاکہ مسلمانوں کی یونٹی قائم رہے تو یہ دعا بھی مانگیں رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی رب بنا و تقبل دعا اے رب بنا دے مجھے سب سے پہلے اپنے لئے دعا کی نماز کا قائم کرنے والا و من ذریتی اور میری اولاد کو بھی رب بنا و تقبل دعا اے رب میری یہ دعا ضرور قبول کرنا آپ دیکھیں کوئی دنیا داری کے لئے دعائیں نہیں ہو رہی ہیں آخرت کی کامیابی کی دعائیں ہو رہی ہیں بھل ملت عبراہیم حنیفہ پیر بھی کرو عبراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے عبراہیمی کیوں ہمیں کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو کہا گیا آپ عبراہیمی دین پر ہیں عبراہیم حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے ہیں رب نقفل لی والی والدیہ اے رب مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے ولی المؤمنین اور مومنین کو یوم یقوم الحساب اس قیامت کے دن جو کہ حساب کا دن ہے اس دن تمام کے لئے اس میں بخشش کی دعا سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے کی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اور ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ اللہ غافل ہے ان ظالموں کے عامال سے یہ وہی بات آگئی کسی کو خیال بھی نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا باریکیوں سے کیا لینا دینا ایسے بھی فرقے گزرے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اجمالی تو موٹا موٹا پتا ہے باکہ باریکی کا علم نہیں اللہ کو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عامال سے غافل ہے جو یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ تو ان کو دھیل دے رہا ہے اس دن تک کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے جب آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گی اوے جیسے وہ سیدن علی کا کال ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جب مرے گا تو جاغ اٹھے گا کہ اچھا یہ اصل زندگی ہے جیسے خواب سے انسان اٹھتا ہے خواب میں کوئی تکلیف دیکھتا ہے تو بڑا شکر اردا کرتا ہے یا اللہ شکر ہے خواب ہی سی لیکن ادھر نہیں کہہ سکتا یا اللہ شکر ہے ادھر سے تو واپس آئی نہیں سکتا بھی تو بڑا خطرنات معاملہ ہے یہ بہلا پنکھیں بھی چل گئے سائیڈ والے پنکھیں چلا دیجئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی مختعین بھاگ رہے ہوں گے بجرم اور اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے جیسے کوئی بلکل پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے پوری گیم اُلڑ جاتی ہے تو اس طرح وہ بھاگ رہے ہوں گے اس کو آخری نمبر پہ جاتا ہے آخری نمبر میں چلائیے اپنے سر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنی پلکیں میں نہیں جھبکیں گے ایسی ان کے پر دہشت تاری ہوگی سر اٹھا کر بھاگ رہے ہوگی وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دہشت کے مارے دل اُڑ چکے لیں اکلیں کام نہیں کر رہے ہوں گے دل ہوا ہو جائیں گے اُڑ جائیں گے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو جو لوگ ظالم ہیں وہ بول اٹھیں گے ربنا اَخِّرْنَا الَا عَجَلٍ قَرِيبٍ اے رب ہمارے ہمیں تھوڑی سی مولتو دے دے لیکن اب قیامت کے دن ایک تو انڈویجویل قیامت بھی ہو سکتی ہے انڈویجویل قیامت یہ ہے کہ کس شخص کی موت کا وقت قریب آج ہے وہ تو انڈویجویل قیامت ہے بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی اور ایک وہ بڑی قیامت کا دن کہ اللہ مجھے مولت دے دے نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولِ کہ میں تیری دعوت پر لبائی کہوں اور تیرے رسول کی پیروی کروں رسولوں کی اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال اللہ وَكْبَر اے کافروں اے منکروں کیا تم دنیا میں قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے کہ تمہاری یہ شان و شوقت ہمیشہ رہے گی اور اسے کبھی زوال نہیں آئے گا وَسَكَلْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور تم تو خود عباد تھے ان گھروں میں جو کہ ظالموں کے گھر تھے انفوسہ ہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھے یعنی مشرقین عرب کے حوالے سے تاویل خاص میں یہ بات ہے کہ وہ تو خود انہی بستیوں میں رہ رہے تھے کہ ان کے عبا اجداد ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے عبا اجداد بھی انہی گھروں میں رہ کے مر گئے تو کیا اس سے عبرت نہ آئی کہ ہر شخص کو مرنا ہے اللہ کے حضور پیش ہونا اور وہ بستیاں بھی جو تباہ شدہ تھیں جن پر اللہ کے عذاب آئے اور انہی بستیوں پر تم بھی بات میں آباد ہوئے وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور کیا تم پر یہ بات نہیں کھل چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا وَدَرَبْنَا لَكُمُ الْلَمْثَالِ ہم نے مثالیں بھی کھول کھول کر تمہارے لئے بیان کر دی تھی پیغمبر اپنا بھیج دیا تھا کتاب بھیج دی تھی اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی تھی کہ حق سے اناد کرتے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑا مکر کیا وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ کے پاس اللہ کے قبضے میں ہیں سارے ان کے مکر اللہ تعالیٰ تو ہر مکر کو کنٹرول کرنے والا نہیں کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی مکر نہیں کر سکتا وَعِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ اور انہیں تو ایسے سے مکر کیے کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہوں سے اکھاڑ دیتے یہ محاورتاً بات ہوئی ہے کہ پہاڑ بھی اکھڑ جاتے ایسے ایسے مکر کیے کیا مکر کیے آپ دیکھیں ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جان بچا کر رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا اس وقت تو مشرقین عرب سمجھ گئے تھے کہ شاید یہ دعوت یہی پہ ٹھاپ ہو گئی لیکن کس نے سوچا تھا کہ تیرہ سال میں جہاں صرف ایک سو پچیس بندے ایمان لے کر آئے اگلے تیرہ سال کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ اس شخص کی اللہ تعالیٰ ایسی دھاگ بٹھا دے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی کس نے سوچا بھی نہیں تھا اگلے تیرہ سال کے اندر پوری قائد علب ہو گئی رومن امپائر بھی گر گئی پرشین امپائر بھی گر گئی تیرہ چودہ سال کے اندر یہ سارے معاملات ہو گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تائید تھی اور یہ وہ تائید ہے جو بیسیکلی اس وقت اعلان عام تھا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے سب قبیلے والے بھی اس کے محالف تھے اور تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیول پر پہنچا دیا کہ اس وقت کی بڑی بڑی سوپر پاورس بھی اس کے سامنے گھوٹنے ٹیک تو یہ اللہ کی تائید کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ انسانی تاریخ کا سب سے حران کن واقعہ ہے اب اس کے علاوہ اگر تاریخ میں پڑے نا جو بڑی بڑی امپائر بنی ہیں وہ صدیوں کی محنت کے بعد بنی ہیں اگر آپ کو انگریز اگر آتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا تو یہ ایک دن میں تو حکومت نہیں بنی ہے ان کی تین چار سو سال لگے ہیں لیکن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرضہ ہوا کہ within 10-20 years اللہ تعالیٰ نے ایسا مرضہ فرمایا غائبی تائید کے ساتھ کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچ گیا اور انٹرنیشنلی لیول پر مسلمانوں کی تھاگ بیٹھ گئی حکومت بن گئی اور ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے وہ اروج دیکھا وہ شروع کی اس رومن امپائر اور پرشن امپائر کو گرانے کی برکت سے تو یہ بہت بڑا موجزہ تھا یہ غیر معمولی واقعہ تھا اور اس کے بغیر تو ظاہر ہے اسلام پھر پھیل نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی واقعہ اسی لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے انسانی کوشش سے یہ چیز پوسیبل نہیں ہے اور مجھے وہ یاد آگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غزب خندق کے دوران ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ توڑا تو تین دفعہ اس میں سے روشنی نکلی اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ ایران بھی اطا کر دیا اللہ نے مجھے روم بھی اطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن بھی اطا کر دیا میرا ایسے کہ خندق خودی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ رومن امپائر گر جائے گی تو بھئی تھرڈ ورٹ پہ جس کی حکومت ہے یہ جو جن کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں یہ لوگ گرائیں گے اور پھر وقت نے دیکھا نا اگلے دس سال کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا نا کس نہ کیسر و کسرہ کے خزانے جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے قدموں میں گرے ہوئے تھے تو یہ بہت بڑا مورزہ تھا یہ بہت بڑا مورزہ تھا یہ مورزہ کے بغیر پاسیبل نہیں ورنہ اور لوگ بھی اس کی مثال پیش کر سکیں تو آپ کی نبوت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ غیبی نصرت اللہ کی آپ کے ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی برحق تھے الحمدللہ اور نبی برحق ہیں کیامت تک کے لئے الحمدللہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهَ اور تم یہ ہرگز گمان مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا یعنی یہ وعدہ جو ہوا ہے نا کہ اہل حق کے لئے جنت ہے اور اہل باطل کے لئے دوزخ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنا ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رُنْتِقَام بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے دنیا میں نہ لیا تو آخرت میں تو ضرور ان سے انتقام لیا جائے گا مخالفین پیغمبر سے اب قیامت کا نقشہ کھیچا جا رہا ہے آخری چار آیات میں اس دن یہ زمین بدل دی جائے گی کسی اور زمین سے یعنی زمین کی کوئی ایسی کیفیت ہو جائے گی وہ ہے نا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتِ جب زمین کو کھیچا جائے گا وَدُقَّةِ الْأَرْضُ دَقْقًا دَقْقًا اور زمین کو کھوٹا جائے گا اب اس کو اگر کھوٹا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو کیا ہوگا نیچے کا سارا لاوہ باہ رہا جائے گا کیا حالت ہوگی تو اس کی تو حالت ہی بدل جائے گی والسماوات اور آسمان بھی بدل جائیں گے ظاہر ہے آسمان بھی غزبناگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے اوپر وَبَرَضُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور سب کے سب لوگ اس اکیلے کحار غالب کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہو جائیں گے اب دیکھیں اللہ نے اپنا نام قیامت کے دن کیا رکھا ہے کہا ہے ادھر لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے حرامی ہے حرام خور ہے ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں بدماش ہیں اور بے نمازی ہیں سب کچھ ہیں جو کچھ بھی ہے آپ کے محبوب کی امت سے یعنی آپ اسی پہ یہ میں چھوڑ دو آسید بندے دا پتر کوئی نہیں بڑھنا اور یا اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا رکھا واحد القحار قحار قیامت کے دن کا اللہ کا نام کیا ہے قحار رحمان اور رحیم نہیں آیا یہ آمن کتنا خطر نہ لمن الملک اليوم ایک اور جگہ آتا ہے سورہ المؤمن میں آج کے دن کس کی بادشاہت ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ القحار اکیلِ اللہ کی جو قحار ہے وَلِعَضُ بِاللَّهِ تعالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِن النَّارِ اللَّهُمَّ مَنْ نَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحِیِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى الْقُرْآنِ وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَادِ اور اس دن تم دیکھو گے مجرموں کو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے سرابیلہم من قطران ان کا لباس جو ہے وہ گندک کا ہوگا خارش والا لباس ان کو پہنایا جائے گا وَتَغْشَا وَجُوهُمُ النَّارِ اور ان کے چہروں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا چہرے آگ میں تلے جا رہے ہوں گے لِيَجِزِيَ اللَّهُ قُلَّ نَفْسٍ مَّا قَسَبَت اور یہ اس لیے قیامت کا دن ہوگا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کا بدلہ دے دے جو دنیا میں اس نے کمایا چاہے وہ اچھا کمایا تو اچھا بدلہ اور برا کمایا تو برا بدلہ اِنَّ اللَّهَ سَرِیُعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے هَذَا بَلَاغُ لِلْنَّاسِ یہ تو ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا قرآن یہ اوپن ایک اعلان ہے لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھائی کیا ہونے والا ہے آخرت میں وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ اس کے ذریعے ڈر سنایا جائے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدْ تاکہ لوگ جان جائیں کہ ایک ہی اکیلہ واحد الہ اللہ ہے وَلِيَذَّكَّرُوا وَلِيَذَّكَّرَ اُلُو الْعَلْبَابِ اور نصیت حاصل کریں اقل والے عشق دے چلے نہیں اقل والے اُنہ اُنہ بھی گالیاں آخرت بھی گال چھنڈی اپنی اقل آلے نے دنیا بھی بڑھائی اور آخرت بھی بڑھائی تاکہ نصیت حاصل کریں اس قرام کے ذریعے اہلِ اقل تو اللہ تعالیٰ نے اقل والوں کو کہا ہے کہ انہوں نے ہی نصیت حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر میرے مو سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اعتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین